تارک مسیح گلت صاحب شکریہ جنابی سپیکر شروع کرتا ہوں رب الفواج کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے میں یہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ اہمیت عامہ رکھنے والے ایک اہم اور فوری نوعیت کے مسئلہ کو زیر بیس لانے کے لیے اسمبلی کی کاروائی ملتوی کر دی جائے مسئلہ یہ ہے کہ دعوت کلونی فیصلہ بات میں محکمہ محولیات کی جانب سے این او سی کی منسوخی کے باوجود واسا کی ہٹ درمی نے نیو کورننٹ سکول سسٹم کی دیوار کے ساتھ گندے پانی کے ڈسپوزل بنا کر سکول کے تقریباً سولہ سو طلبہ و طالبات کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے سکول کے تقریباً سولہ بچے ہیپٹائٹس کی وجہ سے موت کی آگوش میں چلے گئے ہیں اور مزید بچے ہیپٹائٹس جیسی دیگر مزی و جان لیوہ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اس سکول میں یتیم غریب اور بے سہارا بچے زیر تعلیم ہیں اس سکول کے ساتھ بنائے گے گندے پانی کے کونوں کو بند کرانے کے لیے کئی مذہبی و سیاسی تنظیموں نے متحدد بار احتجاج کیا ہے لیکن بدقسمتی سے آج تک کوئی شنوائی نہ ہوئی ہے جناب سپیکر میری آپ سے گزارش ہے کہ اس اہم معاملے کی تحقیق کے لیے ایک سپیشل کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس معاملے میں ملوث ذمہ داران کی نشاندہی کرے تاکہ سینکڑوں بے سہارا اور نادار زیر تعلیم بچوں کی زندگیوں کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے لہٰذا اس طرح ہے کہ ملی تحریک کو بازابطہ قرار دے کر اس پر ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے جی جناب تارک مسیح گل صاحب آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا منسٹر ہاؤزنگ جی نہیں پہلے آپ بولے بولے بری مچ سر جنابی سپیکر کل کی ڈیٹ میں حکومت وقت نے پانچ یونیورسٹیوں کا بلد یہاں پر پاس کیا اب یہ ہے کہ آپ کی قرار نہیں آپ نے تحریک التوائے کار پیش کی ہے میں منسٹر منسٹر ہاؤزنگ پانی کی رپورٹ ہے سر جو پانی بچے پی رہے ہیں اور یہ سر اس کے علاوہ یہ پانی میں ساتھ لے کے منسٹر ایڈوکیشن سے میری اپیل ہے سر کہ اس پانی کو آپ جا کے وہاں پہ کمیٹی بنا کے جب وزٹ کریں آپ دیکھ لیجئے گا تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یونیورسٹیوں کا بلد پاس ہو جاتا ہے تو اس میں مجھے کوئی اتراز نہیں سر لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے ہمیں کچھ مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے پھر نرسری پرائمری میڈل ہائی انٹر میڈیٹ یہ تمام کلاسز ختم ہونے کے بعد پھر ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو جنابی سپیکر میں میں منت کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر منتی کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے پہلے ایسے سکولوں کو مجھے پتہ ہے کہ آپ نے یہ گرگر میں بھی سکول کھول دی ہیں اس کو بھی ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے خوشائن بات ہے لیکن جہاں پہ سکول بنا ہوا ہے جہاں پہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں پہ سکول کے بچوں کو بستے بھی بیگ بکس شوز یونی فارم سوکس کتابیں یہ سب کچھ مفت مل رہا ہے سر تو اس سکول کو بچایا جائے سولہ سو بچے وہاں پہ سر جس میں چار سو بچے جو ہے وہ مسلم بچے ہیں مسلم بچے ہیں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں گل صاحب آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا